ایڈوکیشن سے بلیٹر تمام تب اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے مابی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ اپ ڈیٹ آپ تک محصول ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ قائد عظم نیورسٹی میں فارم ڈی کا میریٹ 70% FSE اور 30% میٹرک کی بنیاد پر کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس سال جو فارم ڈی کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ 70% FSE اور 30% میٹرک کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور صرف اس سال نہیں ہو رہے بلکہ ہر سال ہی فارم ڈی کے ایڈمیشن جو ہیں وہ FSE اور میٹرک بیس پر ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ اس حوالے سے کوئسٹن کرتے ہیں کہ اگر ہمارا میریٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو اس میں جو ہمارا میریٹ ہے وہ 70% FSE اور 30% میٹرک کی بنیاد پر کیسے کلکولیٹ ہوا ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی گائیڈ کرنے والا ہوں اور نہ صرف قائد عظم یونیورسٹی میں بلکہ پاکستان کی ایسی تمام یونیورسٹیز جہاں 70% FSE اور 30% میٹرک کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوتے ہیں تو وہاں کے لئے بھی آپ یہی میریٹ فارمولا لگا سکتے ہیں ڈیل سٹوڈنٹس آپ گوگل پر جائیں گے اور آپ سرچ کریں گے میریٹ کلکولیشن فار کیو اے یو تو جب آپ اسے سرچ کریں گے اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے میریٹ کلکولیٹر انڈرگریجویٹ کائد عظم تو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس جو ہوگا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ مارکس اپٹینڈ ان میٹرک اور اکویویلنٹ توٹل مارکس ان میٹرک اس کے بعد مارکس اپٹینڈ ان ایف ایسی توٹل مارکس ان ایف ایسی تو آپ کے میٹرک میں جتنے مارکس ہیں آپ نے اتنے لکھنے ہیں پہلے اگر آپ کے تھاؤزن مارکس حفاظ کریں تو آپ نے تھاؤزن لکھنے ہیں اس کے بعد توٹل مارکس آپ کے مارکس آپ کے مارکس میں کتنے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں اس کے بعد ایف ایسی میں آپ نے جتنے مارکس اپٹینڈ کیا ہیں وہ لکھنے ہیں اگر آپ نے گیا افنے سو میں سکھی انہیں تو گیا افنے سو میں سکھی انہیں ہے اگر آپ نے سکھی انہیں تو lienیں گیا آئیہ ترانیسي لکھنا ہے اس کے بعد ٹوٹل مارکس لکھنا ہے ایف سی کے گیا افیسی کے گیا افنان سو میں نے یہاں پر وان تاؤزن ٹونٹی لکھے ہیں اپ ٹین مارکس تو آپ نے کلکولیٹ پر کلک کرنا ہے آپ کا اگریگر ایڈ سامنے آئے گا تو اگریگر ایڈ سامنے آ رہا ہے 92.18 تو یہ اگری گیٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ فارم ڈی کے لئے میوٹ کرکولیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کچھ کوسٹن بنتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے ازادت نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ